السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحمد اللہ رب العالمین السلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اممہ بارد یہ سوال ہے کیا جب کوئی جادو اغیرہ ہوتا ہے تو جس پر جادو کیا جاتا ہے اس پر یہ خون کے چھیٹے پڑھنا حقیقت ہے اگر کسی پر اچانک سے خون کے قطرے گریں اور آس پاس کچھ ایسا بھی نہ ہو کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس وجہ سے خون گرا ہے تو اس خون کی وجہ جادو ہوتا ہے جی ہاں عام طور سے رقعہ کرنے والوں کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اس طرح اگر خون کے چھیٹے پڑھتے ہیں تو یہ جادو کی علامت یہ سہر اور جادو کی علامت عام طور سے اس کو سمجھا جاتا ہے جو بلا وجہ کون کے چھیٹے کپڑوں پر یا گھر میں کہیں جو ہے پڑھتے ہیں تو یہ علامت اور پہچان سمجھی جاتی ہے جادو کی کہ سہر ہے اور اس ورد میں انسان کو رقعہ کا سہارا لینا چاہیے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے واللہ علیہ السواب وصل اللہ علیہ محمد علیہ السلام